اس بار تیوہار کا موسم لگ رہا ہے خاص طور پر پٹنا واسیوں کے لیے کچھ مہربان نہیں ہو پا رہا ہے بلکہ مشکلیں اور بڑھ رہی ہیں ایسا ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ پہلے نوراتر سے پہلے درگاشٹمی سے پہلے جل جماو کی ستھیتی سے بہت پریشان پٹنا کے لوگوں کو ہونا پڑا دوسری طرف اب بات کریں دیوالی اور چھٹکی تو اس سے پہلے ڈینگو کا کہر پٹنا واسیوں پر برس رہا ہے ٹوٹ کر پڑ رہا ہے صرف ایک دن کی اگر بات کر لی جائے تو ایک سو ساٹھ نئے ڈینگو کے مریض یعنی سوموار کے دن کل کے دن ایک سو ساٹھ نئے مریض یہاں پر پائے گئے ہیں لگاتار پر کو بڑھتا جا رہا ہے دو ہزار سے بھی زیادے کا آنکڑا اب تک ہو چکا ہے ڈینگو پیڑیتوں کا اور اس طرح سے اگر سرکاری آنکڑے کو دیکھا جائے دو ہزار آٹھ سو تیرہ کا آنکڑا ہے لیکن حقیقت میں آنکڑا کہیں 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 زیادہ ہے پٹنا کے کئی ایسے محلے ہیں جہاں ہر گلی میں ڈینگو سے پیڑت مریض ہیں ان کا آنکڑا سرکار کے آنکڑے میں شامل نہیں ہے پٹنا کے اندرپوری کا جب زی میڈیا سنواتا نے دورہ کیا ستھی جانے کی کوشش کی تو ایک گھنٹے میں دس ایسے لوگ مل گئے جو ڈینگو سے پیڑت ہیں جل جمعوں کے بعد زیادہ تر حصوں میں پانی نکل گیا لیکن جن محلوں میں پانی ٹھیرا ہے وہاں مچھروں کا پر گوپ بڑھ گیا ہے یعنی جہاں پانی نکل گیا ہے وہاں بھی ڈینگو کا ڈر ستا رہا ہے ڈینگو کے مریض مل رہے ہیں جہاں سے پانی نکل گیا ہے گندگی کا امبار لگا ہے کورا کر کٹ کا ڈھیر ہے دعوے صاف صفائی کے ہیں لیکن ڈینگو کے مریض جس طرح سے لگاتار سامنے آ رہے ہیں یہ سواستے ویبھاگ کی نگر نگم کی نگر وکاس منترالے کی تمام طریقے سے پول کھولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہم اپنے ہسپینڈ پور اڈینگو ہوا ہے تو میں انہیں گلوئی کا رس اور پپیتے کا پتے کا رس میں اس کی آ سکتا ہے اسے بلڈ پلیٹرز بہت جلدی بڑھتے ہیں اور کھان پان میں تھوڑا سا ڈاب دینا ہے انار کا رس دینا ہے کیوی دینا ہے اور تھوڑا سیمپل کھانا دینا ہے لائٹ ویٹ میں جیسے کھچڑی دلیا مجھے چار تاری کو فیور ایک آیا میں نے کل ہو کر کے جاج کروایا دنگو پوزیٹیو بھوٹ میں آیا میں نے سامنے ہی ڈاکٹر شاہ سے دکھوایا ایک سبتہ تک فیور رہا ہی نہیں صرف پراسی تمول ڈاکٹر بولے لینے گی پراسی تمول لیا فیور ڈاؤن ہوا پلیٹلیس تھوڑا سا ڈیر لاکھ کے قریب تھا میرا ہے نا اور برابر لیکن بھیکنس بہت ہے اور اسے بہت کیار لے رہا ہوں دھرے دھرے ہے نا صدح مہاں مہاں اور محلے میں بھی بہت ہے لوگوں کو ڈیمگ ہیں ہمارے گلی میں جو استیتی عمومن ابھی آج آپ کو پانی نہیں دکھائی دی ہوگی لیکن یہ یہاں کا چیمبر جو سیوریس سسٹم ہے یہ ہمیشہ آپ کو پانی ملے گا ہی ملے گا اور بڑا گندہ پانی آپ دیکھیں ہوں گے باہر میں پانی کالا ہو چکا ہے اور وہ مطلب گندگی کامبار ہے تو کہا جائے تو کس کو کہا جائے ہر جگہ وہی ستیتی ہے ڈیمگو کا تو بہت سارا بہت لوگوں کو ہے بہت سارے لوگ تو بھیڑ کے چلتے بہت پریشانی کے چلتے سرکاری ہسپیٹل میں نہیں جا پائیں اس لئے اپنے گھر میں ہی سبھیدہ کی انسار علاج کر آ رہے ہیں علاج اپنے سے دیکھ بھال کر رہے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو ڈیمگو سے پیڑی تھے ایک ایک گھر میں دو تین چار پیسنٹ ہیں ایسا جو کی ڈیمگو سے پیڑی تھے آدھ میں صفیص شاficiente ہمارسی quienیو پیسنٹ پر اندے فرام ہمارے سیدھا پٹنا سے ہم ان کا روک کرتے ہیں آشتوش جیسا ہم ذکر بھی کر رہے ہیں پہلے درگا شمی نوراتر کا افسر بھی رہا پھیکا رہا اب دیوالی اور بلکل چھٹ کی تیاری چل رہی ہے لیکن دوسری طرف اگر ہر گھر میں ایک طرح سے کہا جائے کہ ڈینگو کا مریض ہوگا تو کیا تیار منایا جائے گا آپ کی پیچھے بھی گندی گامبار ہے دیکھیں اس میں کوئی دوڑایا نہیں ہے اور کافی سنکٹ میں کہہ سکتے ہیں پٹنا واسی ہے کیونکہ کئی علاقوں سے ابھی پانی نکلا نہیں ہے اور پانی نکلا بھی ہے تو ساپ سفائی کی ویوستہ نہیں ہے جس کے کارن بیماری کا خطرہ ہے خاص طور سے ڈینگو سے لوگ پرہابیت ہو رہے ہیں اگر کل تک کی بات کریں تو لگ بھک اٹھائیسو کا آکڑا سرکار کے پاس ہے جو ڈینگو پیریت جو آکڑے ہیں وہ اٹھائیسو کا ہے اس میں سے بھی آپ حقیقت دیکھیں گے تو جنوری سے لے کر اب تک کا یہ آکڑا ہے اور یہ بھی پورا آکڑا اسے بھی نہیں کہا سکتے ہیں کیونکہ نیزی اسپتال میں بھی کئی لوگوں نے کئی مریضوں نے اپنا علاج کرایا ہے ایون یہاں تھا کہ کئی مریض اپنے گھروں میں ابھی ہیں ابھی تک اسپتال نہیں پہنچ پائے ہیں تو یہ آکڑا سہی نہیں کہا جا سکتا ہے اور جہر سے بات ہے کہ اب پڑھو تیوہار کا سمیں ہے اور دیپا والی اور چھٹ بھی آ رہا ہے تو ایسے میں لوگوں کے لیے آفت ضرور ہے لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ علاقوں میں فاغنگ ہو سکے لیکن فاغنگ بھی ٹھیک سے نہیں ہو رہی ہے اور بلیچین پاورڈر کا بھی چھرکاو ٹھیک سے نہیں ہو رہا ہے یہ ایک بڑی سمسیا ہے جس کے قرارن لوگوں کی پریشانی جو ہے وہ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے جی آپ کا بہت بہت شکریہ آشدوش اس خبر پر نظرہ بناے رکھیے گا آگے بھی ہم آپ سے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے تو بیمار کافی سنکیہ میں ہر گھر میں لوگ ڈینگو کے سامنے آ رہے ہیں اور اسپتالوں میں علاج کروا رہے ہیں نرسی ہوم میں جا رہے ہیں اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے گھر میں علاج کر رہے ہیں اور ساتھی ساتھ طرح طرح کے اپائے بھی آزمائے جاتے ہیں جب ڈینگو کی بیماری ہو جاتی ہے اور ایسے ہی ایک اپائے کو آزمائے جا رہا ہے نیوزیلینڈ سے آیاتی پھل کیوی کے ذریعے کہا جاتا ہے ایسی مانتہ ہے یوں کہیں کہ ڈاکٹر کی طرف سے بھی ریکمنٹ کیا جاتا ہے جو ڈینگو کا مریض ہوتا ہے کہ اگر کیوی آپ کھائیں گی تو خون کی کمی سے جو پلیٹ لیٹس میں کمی آتی ہے اس کو آپ نینترن کر سکتے ہیں اس میں اضافہ لاسکتے ہیں اب جب یہ لگاتا ہے ڈینگو کے مریضوں کی سنکھیہ بڑھ رہی ہے تو جو آیاتیت پھل ہے ظاہر طور پر اس کی ڈیمان بڑھ جائے گی پانچ گناہ ڈیمانڈ اس وقت پٹنا کے پھل بازار میں پھلوں کے دکانوں پہ کیوی کے پھل کی بڑھ چکی اور قیمت ظاہر طور پر جب ڈیمانڈ زیادہ ہوگی سپلائی کم ہوگی تو قیمت کا بڑھنا تیہ ہے اور اس قیمت کو اگر ہم دیکھیں پچھلے ہفتے کی طلنا میں دگنی قیمت اس پھل کی ہو گئی ہے ہمارے صحیح ہوگی نے رجنیش نے جائزہ لیا ایسی ایک پھل دکان کا وہ ڈیمانڈ زیادہ ہوتا ہے لہذا پٹنا کے بازار میں کیوی پھل کی مانگ بھی زیادہ ہوئی ہے ساتھی ساتھ مانگ بڑھنے سے اس کی قیمت میں بھی اچھال آئی ہے ہمارے ساتھ دکاندار ہیں ان سے ہم جانتے ہیں کس طریقے سے ابھی ریٹ ہے اور دینگو کے پہلے کیا ریٹ تھا ابھی ڈیرز اور کیوی پیکٹ کا دام ہے پہلے ستر بھی ابھی اکتا تھا اور مانگ مانگ کو لے کے کیا ہے مانگ پانچ گناہ ابھی بڑھ گیا دینگو کے وجہ سے پانچ گناہ مانگ اس کا بڑھ گیا تو جو دینگو کے پہلے یہاں پہ ستر روپے میں یہ کیوی فل جو ہے نیوزیلینڈ سے آتا ہے اور نیوزیلینڈ کا یہ فل جو ہے وہ ستر روپے بھکتا تھا دو گناہ سے زیادہ اس کی قیمت ہو گئی ہے ساتھی ساتھ پورے دین اگر یہ ایک پیٹی یہ مال بیشتے تھے تو دینگو کی بجہ سے جو خپت میں وڑھوتری ہوئی ہے اب یہ پانچ پیٹی بیشتے یعنی پانچ گناہ زیادہ ڈیمانڈ ہو گیا ہے جبکہ قیمت اس کی دو گنی ڈیمانڈ ہو گئی ہے کیمرا مین کا دھرپ کے ساتھ رجنیش جی میڈیا پٹنا